دوستو ایکٹنگ کے دنیا میں ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پلائر فارم پر بھی اگر کوئی نئی جوڑی سب سے زیادہ سرکیوں میں ہے تو وہ ہے صرف اور صرف سنا خان اور ان کے شوہر مفتی انس سید سنا سے شادی کرنے کے ترند بعد سے ہی مفتی انس سید چٹشاؤں کا وشے بن گئے ہیں جن کے بارے میں ہر ایک شخص بہت گہرائی سے جاننا چاہتا ہے کہ آخر کر مفتی انس سید ہیں کون یہ کس طرح سے صنا خان کے شوہر بنے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی پہچان انس سید سے مفتی انس سید بنائی ہے اگر آپ کے ذہن میں بھی اسی طرح کے سوال ہیں تو تیار ہو جائیے ان سب ہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جی ہاں آج ہم آپ کو انہی سب سوالوں کے جواب دیں گے صنا خان کے شوہر مفتی انس سید کی بائیوگرافی بتا کر تو اگر آپ بھی ان کے جن سے لے کر مفتی انس سید بننے کے سفر سے روبر ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اند تک بنے رہیں لیکن اس سے پہلے اس نئی جوڑی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کچھ دنوں پہلے ہی گپ چپ طریقے سے شادی رچا کر سرکھیوں میں آئی نئی جوڑی صنا خان اور مفتی انس سید نے ہر ایک شخص کو حیرانی میں ڈال دیا جس کے بعد سے ہی دونوں چرچاؤں کا وشہ بنے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ مفتی انس سید کے بارے میں گہرائی سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ مفتی انس سید گجرات کے سورت شہر سے بلونگ کرتے ہیں جہاں ان کا جنم ایک مولانا پریوار میں ہوا ان کے پتا سورت کے مولانا کہے جاتے ہیں وئی صنا کی ساسو ماں یعنی کی مفتی انس سید کی ماں ایک اسلامی پریوار سے تعلق رکتی تھی حالکہ ان کے پتا رائم لائٹ سے کوسو دور رہے ہیں لیکن باوجود اس کے مفتی انس سید کی شادی پر ہمیں ان کی ممی کی کچھ تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں جن کی تصویریں دیکھ کر ان کا شاہی انداز ہر ایک شخص کے سامنے آ چکا ہے بتا دیں کہ مفتی انس سید صرف ایک مولانا پریوار سے ہی نہیں تعلق رکھتے بلکہ ان کا پریوار پشتینی کاروبار کا مالک ہے اور اسی وجہ سے مفتی انس سید اپنے شروعاتی دور میں اپنے پشتینی کاروبار کو ہی سنبھال رہے تھے پر آگے چل کر انہوں نے اپنے پتا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسلام ایک سکولر کی پڑھائی پوری کی اور مفتی یعنی کی مولانا انس سید کے دور پر اپنی ایک الگ پہچان بنائی جس کے بعد سے انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور دھرم کی راہ پر چل پڑے حالانکہ آج ہی اپنے پشتینی کاروبار کو سنبھالتے نہیں ہیں پر امیر پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور مفتی ہونے کی وجہ سے انہیں کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہے پر انہیں لائم لائٹ اور سوشل میڈیا سے دور رہنا ہی پسند ہے حالانکہ سنا خان سے شادی کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر خوب سے چائیں بٹھو رہی ہیں جن سے یہ سال 2019 کے دوران ملے تھے سنا سے ان کی پہلی ملاقات ان کے قریبی دوست اجاز خان نے کروائی تھی جو کہ ان کے دوستوں ہیں ہی ساتھ ہی اجاز سنا کو بھی بہت اچھے سے جانتے تھے اور اس لیے اس نئے قبل کو ایک کرنے میں اجاز خان کی اہم بھومکہ رہی جب مفتی انہ سید سے ملے تب سنا کافی دپریشن میں تھی اور اپنے لانگ ٹائم بوائفرنڈ میلون روئیز سے دھوکہ کھانے کے بعد اگر سنا کا کوئی سہارا بنا تو وہ صرف اور صرف مفتی انہ سید ہے نہ جانے کبھی یہ سہارا پیار میں بدل گیا پتہ ہی نہیں چلا اس کے بعد انہوں نے کچھ سمیہ تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور آخر کر مفتی انہ سید سے ملنے کے بعد سنا نے بھی بولی وڈ کو چھوڑنے کا من بنا لیا اور مذہب کے راستے میں چل پڑی جس کے کچھ سمیہ بعد ہی دونوں نے 20 نویمبر 2020 کو گجرات کے سورت شہر میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا اور سبھی کو چوکا دیا جس کی وارل ہو رہی ویڈیو اور تصویروں نے سوشل میڈیا پر خوب تہل کا مچا رکھا ہے لیکن اس نکاح کے بعد سے مفتی انہ سید اپنے ہم سفر سنا کے ساتھ بہت خوشحال جیون بیتاب ہی رہے ہیں دوستو آپ کو مفتی انہ سید کی بائیوگرافی جان کر کیسا لگا آپ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ایسی اور انٹریسٹنگ خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں